السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں I hope سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں بادرے الحمدللہ سے میں پہ ٹھیک ہوں Welcome back to my channel چلو جی آئیو واپس جتے میں پاکستان گئی سی میں اوتھے لائک چل دیئے ہیں میرے پاس یہ memories پڑی ہوئی تھی کافی زیادہ میرے پاس pictures ہیں لیکن اس angle میں ویڈیوز ہیں اور pictures ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو میرے thumbnail سے تو پتہ لگی کیا ہوگا کہ آج میں نے کیسا اپنا ویڈیو بنایا ہے تو چلے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں جب میں گئی تھی اپنے شہر لاہور میں اور یہ دیکھو جی لاہور دی زمین تھے لینڈ ہونوالا سی جہاز اور کاش ہم لوگ پھر واپس چلے جائے انشاءاللہ بہت جل جاؤں گی دیکھو جی British Airways Land اور اچھا تاڑی پہننوں pictures اور ویڈیو بناندہ شروع تو بہت شوق سی جیسے ہی میں نے کوئی moment جو دیکھنا pictures اور ویڈیو کھانے ہاں دیا کی سب دیاں بنا بنا آگئے اپنے فون میں save کرتی تھی کیڑا میرے دماغ چیر شروع تو اسی یوٹیوبر بناندہ اور بنی میں ہوں نا لیٹ ہو گئی اور یہ دیکھے جی لینڈ ہو گئے تھا اور میرا فون اسی لیے ہی مجھے change کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری memory ختم ہو جاتی ہے اور میرے عزبن کہنے ہوں delete کر picture اور میں کہا نہیں میں delete نہیں کرنی ہوں کیونکہ میری memories ہیں اس میں ساری تو یہ دیکھیں ابھی بھی یہ ایک سال سے کم ہوا ہے اور میرے پاس یہ ساری ہیں pictures اور ویڈیوز بہت زیادہ ہیں میں کہتی ہوں نیا نہیں کہ جرہ کوئی صاحب نہیں iPhone دی بھی memory ختم ہو گئی جی اور یہ ہم لوگ لینڈ ہو گئے تھے اپنی لاہور سرزمین پر اور جب یہ لینڈ ہوتا ہے نا اور اس کی کوئی feeling ہوتی ہے اور میرا گھر ہیئرپورٹ سے بہت زیادہ نزدیک ہے ہمیں گھر پہنچنے کے لیے یہ سب سے بڑی بیسٹ بات ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے چاچو نے اس کو چکس چاہتے ہی لے دی اور وہ ان کے ساتھ پلے کر رہی تھی چل آئیو واپس انہ سنگل لینڈ دے ویچی آئیو کی ہوتھے ساری زندگی ہوتھے کتھے رانا جی تھے روٹی روزی اور یہ دیکھیں جی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ promise کیا تھا میں جب بھی بیگ اوپن کروں گی جو پاکستان سے لے کے آئیوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگے دیکھو جی میں برتن کی رہے لے کے آئی ہیں جی رہے زمانے دے برتن لے آئی ہیں میں انگلینڈ دے ویچ تو تُسی بھی سوچو کہ باجی تُسی لے کے کس طرح آئے جی سب سے پہلے یہ سمر ڈریسز سے شروع کرتی ہوں اچھا میں ان کو سب کو آئرن کر کے ہینک کر کے آپ کو سمر کلیکشن اپنی ضرور دکھاؤں گی یہ میں جسٹ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں کیا کیا کچھ لے کے آئی ہیں اور اچھا کچھ میں نے خود خریدے ہوئے ہیں کپڑے کچھ مجھے پریزنٹ ملے ہوئے ہیں اور کچھ میرے برینڈ کے ہیں کچھ برینڈ کے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ہوتا ہے زیادہ کہ پاکستان آئے نے تو چلو یہاں پہ کوالٹی میں بھی تھوڑا سا کپڑوں میں فرق ہوتا ہے اور سٹچی کی انگلینڈ میں بڑی پرابلم ہے تو چلو ہوتا ہے کہ چلو ہے نا کپڑے ہی دے دا نہیں ہے سٹچ کروا کے تو کوئی اچھے سے لے جائیں گے اور سردیوں کے زیادہ سے چھے کپڑے پاکستان میں نہ مل جاتے ہیں پاکستان دے کپڑے ہی بات ہے ہر چیز دی کیا ہی بات ہے اور تانو ہے نا پیکٹ آنچہ ایس وستے محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ میرے ہزبن جب ان کو پیک کرتے ہیں نا تو جو ان کے ریل پیکٹ ہوتے ہیں نا ساری کڑ کے پاکستان سوٹے آن دے جتیاں دے ڈبے بھی سب کچھ برتنوں کے ڈبے everything وہ کہتے ہیں انجلینڈ کے گیا تو تاڑے بیگ تو پورے بھی نہیں ہونے ہیں جتنے تم نے شاپنگ کی ہوئی ہے تو پھر اس طرح سے وہ پیک کرتے ہیں بڑی اچھی کوئی پیکنگ کرتے ہیں آرہ میرے ہزبن دے کپڑے ہونا دے تو کوئی کٹی کپڑے ہونے جنہیں میرے کپڑے ہونے اور تو بچارے دو چار سوٹ لے کے آجے دیتے ہیں دو دو سال کارڈر لندے نے دو جھوٹیاں لیتی ہیں ان کا سال گزر جاتا ہے تو ساڈیور گیاں دیتے ہیں جھوٹیاں کپڑے ہی نہیں موقع دے یہاں پہ جو چینج ہو جاتے ہیں سارے ٹرینڈ اور میں کوئی ٹرینڈنگ کی زیادہ تر نہیں ہوں کپڑے مجھے یہاں جہاں سے ملتے ہیں میں لے آتی ہوں دو دو تین تین سال پہنتی ہوں کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے روز روز پاکستان بھی نہیں جایا جاتا اور روز روز یہاں پہ کپڑے بھی نہیں لی جاتے تو پھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں ہم کب جائیں گے تین سال یا چار سال تو پھر وہی کپڑے ہم لوگوں نے پہننے ہوتے ہیں ایدوں پہ بھی نکال کے اس طرح سے پہن لیتے ہیں اور رام دیز میں بھی اس طرح سے نکال کے پہن لیتے ہیں اور دو تین سال رام سے گزر جاتے ہیں یہ سارے کرتے تھے کچھ میری بیٹی کے تھے کچھ میرے تھے جو میں نے ابھی نہیں پہنے ہیں اچھا کچھ میری بیٹی کو یہ دیکھے پریزنٹ ملا ہوئے یہ فروک میں نے تو لگدہ چھوٹا ہو گیا اور نہ سارا کیونکہ اب ایک سال سے تھوڑا سا کام عرصہ ہوا ہے تو یہ چھوٹا ہو گیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہ میرا پریزنٹ ہے میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے یہ فروک بہت پیارا رول سلک میں بنا ہوا تھا اور یہ جب میں پہنوں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے ایک دفعہ یہ پہن بھی لیا ہوئے لیکن آپ لوگوں کے لیے پھر ایک دفعہ پہن لوں گی کیونکہ سب فیملیز کے ساتھ پہناتا ہو یہ تینکیو سو مچ مائی بیسٹ فرینڈ اس نے مجھے دیا تھا اس کا بھی سیم تھا تو اس نے کہا میں نے آپ کو بھی یہی سیم دینا اور ہم لوگ اکثر ایسے کرتی ہیں کہ دونوں ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں بیسٹ فرینڈ وہ بھی شادی شدہ نہیں ہیں لیکن ہماری ایسے ہے وہ مجھے بھابی بھی کہتی ہیں رشتے میں میں اس کی بھابی بھی لگتی ہوں لیکن ہم لوگ اتنی بیسٹ فرینڈز ہیں ایسے ملتی ہیں جیسے ہماری ایج سیم ہے اور یہ والا فروگ تھا جو میں نے وائٹ اپنی بیٹی کے ساتھ میچ کیا تھا اس کی برثڈے پہ پاکستان میں اس کی برثڈے کی تھی فیملیز کے ساتھ اور یہ وائٹ فروگ بھی میں نے شین سے آرڈر کیا ہوا ہے اور یہ فروگ بھی میں نے شین سے آرڈر کیا تھا یہ اس نے اپنی برثڈے پہ پہنا تھا ریسنڈی اس کی برثڈے ہوئی تھی یہاں پہ اور وہ کہتی ماما تو اسی میں برائیڈل میڈ دے کپڑے کیوں ماندے فروگ مجھے بڑا اچھا لگتا اس کو یہ کپڑے پہنانا اور جس جس نے اس کی برثڈے کی ویڈیو نہیں نہ دیکھی میں لنک لگا دوں گی اس کے ساتھ تو ضرور ووچ کیجئے گا اہی جیزے میری شاپنگ سی کپڑے ہیں دی ابھی سردیوں کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی چل آئیوں میں برطن جرے لے کے یہوں میں تانو دخاوہ سارے یہ پھر میں نے دوسرے دن اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں سٹیل کی برطن اس طرح لے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے میرے حضبن کو کینسر ہوا ہے نا تو میں نے نونسٹی کے برطن لگانا یوز کرنا نا بہت ہی کم کر دیا پتہ نہیں ایک دل میں عجیب سا وہم شروع ہو گیا تھا میرے تو پھر میں اتنے نہیں کرتی ایسے سوائے ساریاں سٹیل دیا دیج کیاں دے پورے سیٹل آئی کے آئی ہیں یہ ایک ایک سیٹ ہے یہ میں آپ کو اینڈ پہ دکھاتی ہوں ایک چٹو وٹا جیل ہے اسی میں پاکستان ہو کیونکہ جو جو مجھے چیزیں چاہیے ہوتی تھی میں لکھ کے لے کے گئی تھی اس دفعہ کیونکہ یہاں پہ چیزیں ملنا بڑی مشکل ہوتی ہیں مہنگی بہت ہوتی ہیں سچی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤ تو تعدمارے فرمہ ساریاں پاکستان ہو لے کے آنی ہیں اور میں لکھ کے لے کے گئی تھی لسٹ اور یہ میں نے رومال لیے تھے روٹیوں کے لیے یہ دیکھے کتنے فیصل آبادی ہوئے دیکھو جی فیصل آباد کی سپیشل سگات رومال ہیں روٹیوں والے اور یہ دیکھے اس طرح سے انہوں نے پیکو کیوئے بڑے اچھے ہیں کچھ میں نے یوز بھی کیا آہ کچھ چمچ بھی میں لائی سی میں نے کہا یہاں پہ ملاد وغیرہ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے چمچ چاہیے ہوتے ہیں پھر میں وہ ساری چیزیں لے کے آئی تھی جو مجھے جو یہاں پہ نا چاہیے تھی اور اچھا کچھ برطن میں نے اب لگا دی وہ آپ لوگوں کو میں کیا دکھاؤں تو کچھ میرے پاس ابھی اسی طرح سے پیکٹ پڑے تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ایک کچھ دو بول لے کے آئی سی میں اور کچھ اور بھی برطن تھے پلاسٹک کے اور اب میں نے پلاسٹک کے بھی کم کر دی ہیں اور یہ میں نے ایک سیٹ لیا تھا یہ پتہ نہیں سوس ڈالتے ہیں اس میں کے کیا ڈالتے ہیں جو میں پاکستان میں بزار سے دیکھتی تھی وہ ہی میں چیز چوکے کار لیندی تو میرے عزبن کرنے سے انگلینڈ کس طرح لے کے جانا تو میں کہتے تھی پلیز لے جانا مجھے پسند آتے ہیں میں لے لیتی ہوں چیز تو وہ کہتے تھے شیشے کے برطر اتنے سیفلی میرے عزبن یہاں پہ لے کے آتے ہیں اتنی اچھی کوئی پیکنگ کر دینا کہ کمال ہے سلوٹ ہے میرے عزبن اور یہ میں دو چھنیاں اس طرح سے لے کے آئی تھی چاول جیسے بوئل کرتے ہیں تو میرے پاس نہیں تھی تو وہ لے کے آئی تھی پریشر کو کر تو میں نے آپ لوگوں کو اوریڈی دکھا دیا تو ایک میں ربٹ لیا ہی سینار میں کہا یہ خراب ہو گئی ربٹ ہے پھر میں پاکستان کس طرح جاوانگی تو وہ پریشر ضائع ہو جائے گا پھر میں ایک اور ایکسٹرا آدمی سے لے کے آئی تھی یہ دو پانی کی بوٹلز لے کے آئی تھی میں کہا پانی دی ایک ایک بیڈر نوم چرا کھدوانگی رات کو پیاس لگے تو پانی پیتے سکیے تو یہ دیکھیں جی یہ لے کے آئیوں ساتھ میں یہ میں نے کہا حلوہ بنانے کے لیے یہ یہاں پہ میں نے دیکھی تھی مجھے اس کی پرائس زیادہ لگی تو میں کہا چل جو دو پاکستان گئی نا تو میں لے کے لازمی لے کے آنگی اور یہ دیکھیں یہ میں پھر پاکستان سے لے کے آئی بھی میں نے یوز نہیں کی دیکھیں آپ کے سامنے ہی اوپن کر رہی ہوں اس کو میں تو اس پہ میں حلوہ بنایا کروں گی کبھی ملاد وغیرہ ہوگا تو یہی ساری چیزیں سی چلو آو کیک سیٹ دخامہ تنالے دوسری چیزیں دخامہ یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے بڑی اچھی ہے اس لیے یہ دیکھیں میں نے سارے سٹیل کے برطن لی ہیں کیونکہ میں اب نون سٹک کے برطن بہت کم یوز کرنا شروع ہوگی تھوڑے سے آئیں کچھ پین ہوگی جیسے تواہ ہوگیا ایک دو ہانڈیاں ہوگی وہ بھی اب اس ویڈیو کے لیے لے کے آئیوں لیکن اتروائز میں نہیں یوز کرتی اے دیکھو جی کیک سیٹ ایک میں اپنے کار وستے اتھرک کیا اسی ان لاس اور ایک میں پھر یہاں لے کے آئی تھی ایک میں دینر سیٹ بھی لے کے آئی تھی وہ بھی میں نے گھر کے لیے بھی وہاں پہ لیا اور ایک میں نے پھر یہاں کے لیے بھی لیا یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیک رکھیں تو یوز آلیوی نہیں یہ کتاب ہے اور یہ کیک اس طرح سے سلائز اس میں رکھیں بڑا اچھا سا یہ دیکھیں کیسے میرے عزبن اس کو لے کے آئیں کہ اتنا سا بھی یہ ٹوٹا نہیں ہے اور اچھا اب میں اپنے عزبن کو کہتی ہوں کہ جو وہ چینی سیٹ ہوتا ہے نا پورا شادیوں پہ جو دیتے ہیں تو میں اپنے عزبن کو کہتی ہوں میں نے وہ لے کے آنا ایک سو تو پتہ نہیں کنے اور پیس نے تو میرے عزبن کہتے ہیں اپنے پنجی کلو دے برطن تے کپڑے اتھے رہ کے ہی نا تے اوہ سیٹ پھر نال لے کے آ جائیں تو وہ یہ انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے یہ میں نے ایک لیا تھا کلفا سیٹ کہہ سکتے ہیں یا آئس کریم سیٹ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پائن ایپل بنا ہوا تھا اس کا بھی ایک پیس نہیں ٹوٹے آ ایسی کوئی اچھے یہ آئے ہیں اور ساتھ میں یہ کٹلری سیٹ تھا اور بھی ہیں ٹی سیٹ بھی میں لے کے آئے ہیں اب آپ کو میں کیا کیا سارا کچھ دکھا دی آپ نے میری جو کچن کی ساری ویڈیو دیکھی تو اس میں دیکھ لی جگہ چلیں جی یہ تھی ساری میری شاپنگ آئی hope آپ لوگوں کو اچھی لگی چلو جی ہون بنا لنے دینر باست دال میں نے کہا ٹائم کم ہے تو جلدی جلدی اہی دال بنا لنے کیونکہ جو ٹائم کٹ ہو بھی نا تو بس اہی دال سا ریزے انچاندی اور یلو دال یہ والی میرے گھر میں بڑے شوق سے بھی کھائی جاتی ہے چاولوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ اچھی لگتی پر چاول تھا نہیں میں آج بنانے تو بس روٹی دیں نہ لی انہوں کھایا جائے گا اور یہ ہی تھی جو چیزیں میں پاکستان سے لے کے آئی تھی i hope جی آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگے ضرور بتائیے گا یہ کپڑے برطن سارا کو جو میں لے کے آئے ہیں پاکستان سے اور سبکرائب کرتے جائیے گا اور ایک لائک تھی ضرور آج باندھ آجے اوکے جی اپنا خیار رکھیں گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ